اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام میرے چینل یوٹیوب کے سننے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت و عفیت سے ہوں گے حضرات محترم عورت چاہے سانولی ہو یا سفید ہو گوری ہو اس میں جو کشش ہے وہ صرف دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے یاد رکھئے مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ہی بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کہونا بہت ضروری ہے عورت کو سننے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو سنا جائے عورت اپنی زبان اور مرد اپنے ہاتھ پر قابل رکھیں تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل ہوتا ہے محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر چھوڑ جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت یقین مانے وہ انسان دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہے بنت ہوا کبھی بھی کسی انسان کے الفاظ سے متاثر ہو کے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہ کھولنا ہو سکتا ہے اس کے الفاظ صرف الفاظ ہوں اور تم خود کو کسی عذیت میں مبتلا کر لو امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی امانت رازگی بھی ہوتی ہے اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی خیانت نہ کرے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں صفائیہ دینے بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے کام پر دھیان دینے لگ جاتے ہیں سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں ہے کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے عورت سانولی ہو یا گوری ہو اس میں کشش صرف دو چیزوں سے ہوتی ہے نمبر ایک پردہ اور نمبر دو شرمہیا میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آ جائے گی تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آدمی نوچے تو اس کی تیاری کریں اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں زمین پر اترتے ہوئے اکڑتے ہوئے مت چلو یعنی زمین کو اللہ تعالی نے سارے اناثر دے پست افادہ بنایا ہے تم اسی سے پیدا ہوئے ہو اس پر چلتے پھرتے ہو اپنی حقیقت کو پہچانو اکڑ کرنا چلو اپنی وسط کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں ہے بلکہ لوگوں کو حقیقت سمجھنا تقبر اور غرور ہے تو حضرات محترم یہ بات سننے والوں کو سمجھ کے مطابق کرو رب العزت میں دعا گو کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے اور ہر عورت کو عزت شرم و حیاء کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ